الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا وحبیبنا وحبیب ربنا محمد المبروث رحمتا للعالمین وعلا آلہ الطیبین الطاہرین وعلا ازواجه الطاہرات امہات المؤمنین وعلا صائر الصحابة والتابعین ادمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیر العجیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتسمون بحب اللہ جميعا ولا تفرقو صدق اللہ العلی العجیم وصدق رسوله النبی اللمی الكریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین برادران اگرامی وہ مجد جان فضاء آپ بانی تحریک من حاج القرآن حضرت العلامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی زبان حق ترجمان سے سن چکے ہیں ان کی زبان مبارک سے آپ نے یہ خوشخبری سنی آپ کے بے قرار روحوں کو تسکین ملی آپ کے بے چین دلوں کو سکون نصیب ہوا اور میں یقین سے یہ کہتا ہوں کہ جس غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم نے اس مردود کے مباحلے کے چیلنگ کو قبول کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بدلے میں ایک وہ ہمیں فتح عطا فرمائی ہے اور اس فتح کے علاوہ یہ انعام عطا فرمایا ہے کہ میرے بکھرے ہوئے بندے پھر اسلام کے جھنڈے کی نیچے یک جان ہو کر متحد ہو جائے یہ اللہ تبارک و تعالی کا وہ احسان ہے جو ہماری تقدیر بدل دے گا جو ہماری سوئیوی قسمت کو بیدار کر دے گا جو ہمارے دشمنوں کے سارے منصوبوں کو خاک میں ملا دے گا اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہم متحد ہوئے لیکن جب وہ موقع گزر گیا ہم تشویر کے دانوں کی طرح پھر بکھر گئے اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ ایک وقتی ضرورت کے لیے ہم متحد ہوتے تھے وہ وقتی ضرورت جب پوری ہو جاتی تھی تو ہم پھر علا گلہ ہوتا لے جاتے تھے اور اپنے پرانے نظات جو ہیں ان کا آغاز کر دیتے تھے جب تک کہ ایک مکمل منصوبہ ایسا نہ ہو ایسی مستقم بنیاد نہ ہو جس پر کہ اتحاد کا یہ قصر رفی تعمیر کیا جا سکے اس وقت تک نہ یہ قصر تعمیر ہو سکتا ہے اور اگر تعمیر ہو بھی جائے تو اس کو استحقان اور استواری نصیب نہیں ہو سکتی اس وقت کا کمال یہ ہے کہ اس وقت صرف اتفاق ہی نہیں ہوا بلکہ اس کی ایک بنیاد ایسی مستقم اور معین کر دی گئی ہے کہ جس کے بعد انشاءاللہ شیطان کبھی بھی ہماری صفوں میں انتشار پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ احسان ہے جس کا ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے اور میں خاص طور پر اپنے رب کریم کا سراپا شکر مند ہوں کہ اس نے مجھنا چیز کو یہ شرف بخشا اور میں ان حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ سعادت حاصل کرنے کی مجھے اجازت دی کہ وہ مستقم منصوبہ میں آپ کے سامنے پیش کروں اس لیے میں وہ منصوبہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں امید ہے آپ غور سے سنیں گے اور سننے کے بعد جس طرح ہمیں اس کو پڑھنے اور سننے کے بعد سکون قلبی نصیب ہوا تھا اور ہمارے سامنے وہ شکوک اور شباہت کے جتنے بادل تھے وہ سب کے سب چھٹ گئے تھے امید ہے وہی تأثر آپ کے دل میں بھی قیدہ ہوگا اور ان اس فارمولے کو سن کر آپ کے دل میں بھی یقین ہوگا کہ یہ اتحاد جس کا آج اس مبارک رات میں اعلان کیا جا رہا ہے یہ وقتی نہ ہوگا یہ عارضی نہ ہوگا بلکہ مستقم ہوگا پائدہ تو اب آپ اس فارمولے کو سمات فرمائیے اس میں غور فرماتے جائیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استعقام بخشے ہماری دستگیری فرمائیں اور ہمیں شیطان کی وسوسہ اندازیوں سے محفوظ رکھیں اس کی پہلی شک یہ ہے کہ تمام اسلامی مقاتب فکر کے علماء خطباء وعظین اور مصنفین ایسی تقریر و تحریر سے کلیتن اجتناب کریں جس سے شانِ علوہیت کی تنقیز اور عقیدہِ توحید کے مجروح ہونے کا الزام آتا ہو سب سے پہلے جو شک ہے وہ یہ ہے کہ کوئی عالم کوئی خطیب کوئی وائز کوئی مصنف کوئی ایسی بات نہیں کرے گا جس سے کہ شانِ علوہیت کی تنقیز ہوتی ہو یا عقیدہِ توحید مجروح ہونے کا خدشہ پیدا ہوتا ہو نمبر دو تمام اسلامی مقاتبِ فکر کی علماء خطباء واعزین اور مصنفین ایسی تقریر و تحریر سے کلیتن اجتناب کریں جس سے کسی بھی درجہ میں بلا واسطہ یا بالواسطہ احانتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادنا سا بھی شائبہ یا امکان پیدا ہوتا ہو کیونکہ تمام مقاتبِ فکر متفق ہیں کہ ایسا کرنے والا کافر و مرتد ہو جاتا ہے تو اس بات پہ بھی سب علماء کا اور سب فرقوں کے حادرین کا اتفاق ہوا تیسری شک یہ ہے کہ تمام اسلامی مقاتبِ فکر کی علماء خطباء واعزین اور مصنفین ایسی تقریر و تحریر سے کلیتن اجتناب کریں جس میں بلا واسطہ یا بل واسطہ صحابہ کرام اور ازواجِ متحرات ردوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے تنقیص و احانت یا تانو تشنی کا پہلو نکلتا ہو نمبر چار تمام اسلامی مقاتبِ فکر کی علماء خطباء واعزین اور مصنفین ایسی تقریر و تحریر سے کلیتن اجتناب کریں جس میں بلا واسطہ یا بل واسطہ اہلِ بیتِ اطحار ردوان اللہ و تسلیماتہ علیہم اجمعین کے لیے تنقیص و احانت اور تانو تشنی کا پہلو نکلتا ہو نمبر پان تمام اسلامی مقاتبِ فکر کی علماء خطباء واعزین اور مصنفین ایسی تقریر و تحریر سے کلیتن اجتناب کریں جس میں بلا واسطہ یا بل واسطہ سلفِ صالحین اولیاءِ کرام آئمِ دین اور شعائرِ دین میں سے کسی کی تنقیص و احانت کا پہلو نکلتا ہو اور کسی بھی مقاتبِ فکر کی دل آزاری اور مذہبی جذبات مجروع ہوتے ہو نمبر چھے تمام اسلامی مقاتبِ فکر کی علماء خطباء واعزین اور مصنفین ایک دوسرے کے مسلک کے اقابرین اور معاصر علماء کا نام لے کر ان کی تحقیر اور تانو تشنیش سے کلیتن اجتناب کریں نمبر ساتھ تمام مقاتبِ فکر کی علماء خطباء واعزین اور مصنفین مصبت انداز سے اپنے اپنے موقف اور نکتہِ نظر کا پرچار کریں اور دوسرے مسالک پر تحریرن یا تقریرن کانو تشنیش کے طریقے کو ہرگز نہ اپنائیں اور نہیں کسی مسلک کا نام لے کر اس کی تضلیل کریں نمبر آٹھ تمام اسلامی مقاتبِ فکر کی علماء خطباء اور واعزین مقصوص مذہبی ایام و مواقع مثلا ملاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عاشورہ محرم وغیرہ پر ایسی فضاء پیدا کرنے سے سختی سے ایتناب کریں جس سے بین المسالک کشیدگی یا معحول میں تناؤ پیدا ہوتا ہو اور دوسروں کے مذہبی جذبات مجروع ہوتے ہوں نمبر نو تمام اسلامی مقاتبِ فکر کی یا تمام اسلامی مقاتبِ فکر کے کم از کم تین تین عقابر علماء جن کی اپنے اپنے مسلک میں دینی اور علمی حیثیت مسلم ہو پر مشتمل ایک مرکزی سپریم کانسل تشکیل دی جائے یہ کانسل مذکورہ بالا شکوں کی جزیاد تیہ کرے اور جملہ مسالک میں اس کی تنفیز کی کوشش کرے اس کانسل کا سیمائی شش ماہی اجلاس ہو جس میں انحراف کرنے والے کسی بھی مکتبِ فکر کے عالم مقرر اور مسننف کے خلاف ان زباطی اور تعدیبی کاروائی کا فیصلہ اور اس پر عمل درامت کرایا جا سکے یہ ادھاد اہم شک ہے کہ ہم اصول تو بنا لیتے ہیں لیکن جب یہاں سے رخصت ہوتے ہیں ہمیں فراموش ہو جاتے ہیں کوئی کچھ کرتا رہے کوئی اس سے بات پرس کرنے والا نہیں ہوتا جس سے ہماری ساری کوشش خاک میں مل جائے کرتی ہے تو اس کے صدب باب کے لیے یہ شک داخل کی گئی ہے کہ سپریم کونسل کا ادلاس تین ماہ بعد یا چھ ماہ بعد مناقض ہوگا اور اس میں اگر کسی آدمی نے اس اصناع میں کوئی ایسی حرکت کی ہے تو وہ واقعہ اس کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اس آدمی کا محاسبہ کیا جائے گا ہر وہ عالم ہو یہی سپریم کونسل مسالحتی کمیشن کا کردار بھی ادا کرے سوبوں زلوں اور شہروں کی سطح پر بین المصالق تمام نزاعات اور دیگر اہم معاملات اس کونسل کے سپرد کیے جائیں یہ کونسل مقامی سطح پر نہ صرف متنازع فی امور کو بطریق احسن نپٹائے بلکہ شہری دائماً مناسب اقدامات کرتی رہے نمبر گیہرہ تمام اسلامی مقاتب کے اساتذہ یہ ایک اور نئی شک ہے تمام اسلامی مقاتب فکر کے اساتذہ علماء اور طلباء آپس میں ایک دیسرے کے دینی مراکز اور جامعات کا دورہ کیا کریں تاکہ باہم ملاقات اور تبادلہ خیال سے ایک اس کوشش سے ایک دوسرے کی جسمت پائی جانے والی بہت سی غلط فہمیوں کا خود بخود ازالہ ہو جائے گا اور باہمی تحمل لحاظ اور رواداری کی فضاء پیدا ہو جائے گی بہت سی غلط فہمیاں سنی سنائی باتوں سے پیدا ہوتی ہیں اور اس طرح ہمجذباتی ہو جاتے ہیں کہ کبھی تحقیق کرنے کی زہمت نہ گوارہ نہیں کی کہ کسی نے یہ بات کی دی ہے یا نہیں کوئی اڑتی ہوئی خبر آئی کوئی افواہ سنی اور جذبات کی روح میں بہ گئے اور فساد برپا کر دیا تو اس کے ازالہ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ علماء کرام اور طلبہ ایک دوسرے کے مراکز میں جائیں مدارس میں جائیں ایک دو رات وہاں قیام کریں وہاں کے مدرسین سے وہاں کی طلبہ سے بیٹھیں گفتگو کریں ملکی حالات پر تبادلے خیال کریں تاکہ وہ غلط فہنیاں جو پیدا ہوتی ہیں ان کا امکان ختم ہو جائے اور ایک دوسرے کے بارے میں بھی اس فکر میں ہمارے ساتھ شریک ہیں اور برابر کے شریک ہیں وہ ہم سے کسی طرح بھی کم تر نہیں آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ تمام اسلامی مقاتب فکر اجتماعی طور پر ایسے اقدامات کی طرف توجہ کریں جس سے دین کے اجتماعی قوت کے فروغ اور دشمنان دین کی ریشہ دوانیوں کے استیس سال کی کوششیں سمر آور ہو سکیں یہ صرف آپ نے بار بار لفظ سنے ہیں کہ علماء مقررین مصنفین وغیرہ وغیرہ کے تو آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ صرف ان حضرات کی ذمہ داری ہے اور یہ ہی سارے بات کے جواب دے ہیں کہ امن قائم کریں بلکہ اس میں عوام کبھی ہم سب کبھی داخل حصہ ہے کہ ہم بھی ان کوششوں کو کامیاب کرنے میں اپنا حصہ ادا کریں اپنی کوشش صرف کریں تاکہ کسی سطح پر بھی بدگوانی جنم نہ لیں اور نہ ان سے پیدا ہونے والے مسائل قوم کی اکسانیت کو قوم امام کے تمام اس کام میں علماء کا ہاتھ بٹائیں گے تب ہی وہ کامیاب ہو سکتے اس کے لیے وقتاً فوقتاً مشترقہ اجلاس اجتماعات سیمینار اور کانفرنس سے منعقد کی جاتی رہے ہیں تو اس کا نتیجہ اس کی صورت یہ ہوگی کہ یہ سپریم کانسل اپنے اجتماعات مختلف مقامات پر سیمینار منعقد کرے گی اجلاس منعقد کرے گی کانفرنس منعقد کرے گی جس میں تمام مقاطب فکر کے معزز علماء شرکت کریں گے اور آپ بھی شریک ہوں گے اور تمام کی اجتماعی کوشش سے یہ منصوبہ انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچے گا اور جس فتنہ و فساد کا ہم شکار رہے ہیں جس نے ہمارے ذین کو پراغندہ کر دیا جس نے ہمارے دلوں کو پریشان کر دیا جس نے ہماری آنی والی نسل کو اپنے دین سے بیگانہ بنانے کی طرف قدم اٹھایا یہ تمام کی تمام مشکلات اللہ تعالیٰ کی محبانی ہوگی سرکار دو عالم کی نظر کرم ہوگی اور آپ ادرات مرکزی سپریم کانسل اور اس کی تابع دیگر صوبائی زلی اور شہری کانسل کے ذریعے ہو تو یہ ہے وہ بارہ نقاط جن پر یہ فارمولہ مشتمل ہے اور میرے خیال میں تمام وہ امور جو ہمارے نزا کا جھگڑوں کا اختلافات کا اور افتراقات کا باعث میں کرتے تھے اس فارمولے میں ان تمام کا احاطہ کر دیا گیا ہے اللہ نے اگر حضرات کو توفیق اطاف فرمائی اور سپریم کانسل نے اپنا فرض خوش اسلوبی سے انجام دیا تو آئندہ اس پاکستان کی سرزمین میں کوئی بھی شرقہ وارانہ نزا نہیں ہوگا اور کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا کہ یہاں نظام مصطفی نافذ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہر خرقے کا اپنا نظام مصطفی ہے ہر ایک خرقے کا اپنا شریع نظام ہے شریع قانون ہے ایک ملک میں چار قانون تو نافذ نہیں ہو سکتے تو ہم اس اتفاق اور اتحاد سے ان لوگوں کے موں میں بھی لگام دیں گے ان کو بھی خاموش ہو نہ پڑے گا اور یہاں بغیر کسی رکاوٹ کے نظام مصطفی بھی نافذ ہوگا اور ہمارے گھروں کی صفحوں میں بھی اتحاد اور یگانگت پیدا ہوگی اللہ تو ہمیں اس مقصد عظیم میں کامیابی عطا فرمائے اور یہ ساری جو یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے یقینا اللہ رکھ وطالعہ کا احسان عظیم ہے ان اپنے بندوں پر جنہوں نے اپنے محبوب کی ختم نبوت کی عقیدہ پر غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان خنانسوں کے چیلنگ کو بڑی شجاعت اور بہادری کے ساتھ قبول کیا اور انہیں کئی مہینوں سے اخبارات میں اشتہارات شائع کر کے خطور بیج کر اور ترہ ترہ کے اعلانات سے ان کو کہا کہ وہ آئیں اور آخر جو مباہلے کا چیلنگ انہوں نے دیا ہے ہم اس چیلنگ کو قبول کرتے ہیں اور جو اس مباہلے کا طریقہ ہے اس پر آخر عمل کریں مجھے پی سی دفعہ جرمینی میں جانے کا اتفاق ہوا تو فرین فٹ میں جب میں پہنچا تو وہاں بہت سے مرزائی بغیرہ موجود ہیں انہوں نے مجھ سے ملاقات کی خواہ ظاہر کی میں نے نکاح تشریف لائے وہ وہاں پہنچے دس بارہ کی تعداد میں ہوتے ان کے ہاتھوں میں بھی یہی پنفیٹ تھے جن پر مباہلے کا عنوان لکھا ہوا تھا تو وہ کہنے لگے آپ کو معلوم ہے ہمارے امام صاحب نے اپنے خلیفے کو امام کہتے ہیں ہمارے امام صاحب نے آپ کو ایک چیلنج دیا ہے مباہلے کا کہ آپ اس کو قبول کرتے ہیں آپ بڑے بے خبر ہیں بڑے نادان ہم نے تو کبھی تھا آپ کے امام کا چیلنج قبول کر لیا ہے اخبارات میں ہر شائعہ ہو چکے ہیں اور محترم خادری صاحب نے اپنے دستوں سے اخبار کے فرنڈ پیج پر اس کی قبولیت کا اعلان کر دیا ہے اور ان کو بدری خطوط بھی اعلان کر دیا گیا ہے میں نے ہم تو بڑی شدت سے بارہ ربیل شریف شیوس رات کا انتظار کر رہے ہیں جس رات کا قیئن جناب صادر صاحب نے کیا ہے تو وہ کہا نہیں وہاں اکٹھا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس آپ اپنی جگہ بدعا کریں میں نے کہا یہ لفظ آپ کے مرزے نے استعمال کیا ہے قرآن کا مباہلہ قرآن کا لفظہ ہے اور اس کی تشریح اور اس کی وضاحت اور اس کے کرنے کا طریقہ قرآن نے خود بتایا ہے جب اسطلاعہ تم نے قرآن کی استعمال کی ہے تو اس پر عمل اس طرح ہوگا جس طرح قرآن نے اس کی وضاحت کی ہے آپ کی من مانی تشریح ہم تعالی آ جاؤ ہم بھی میدان میں آئے تم بھی میدان میں آؤ تم بھی اپنے بچوں کے ساتھ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنے قریبی رشتداروں کے ساتھ تم بھی آؤ ہم بھی آئیں جب ہم دونوں جمع فریق ہو جائیں سنما نبتہل نبتہل جمع متقلم کسی رہے کہ ہم دونوں فریق مل کر اللہ تعالی کی جناب ملتے جا کریں کہ یا اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اس پر تیری فٹکار ہو اس پر تیری لانت ہو مباحلے کا وہ لفظ جو قرآن ترین نے استعمال کیا ہے اس کی تشریف قرآن نے خود کیا ہے یا تو اگر مرزے میں یہ طاقت نہیں تھی تو اس نے یہ لفظ استعمال کیوں کیا اور اگر اس نے یہ غلطی کی ہے تو اس کی سزا اسے بگت نہیں پڑے گی ہم اس کا وہاں انتظار کریں گے اور انتظار اگر وہ نہ یا یا اگر وہ نہ یا تو اس کا مطلب یہ ہوگا ساری دنیا کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ جھوٹا تھا جھوٹا ہے اور قیام تک یہ جھوٹا ہے کوئی آدمی بھی اس کو نبوت کا اس کے بارے میں تصور کرنے کے لئے تیار دیں گے تو میں آپ کو یہ خوش قبری سنانے کے بعد اور اس کے یہ دفعات سنانے کے بعد آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس کے میرے بعد بڑے بڑے یہ دولمائے کرام ہیں جو اظہار خیال کریں گے میں تو آپ کو مبارک دینے کے لئے یہ خوش قبری سنانے کے لئے اس کی تفصیلات بتانے کے لئے آپ کی خدمت میں چندرمہ کے لئے حاضر ہوا ہوں اللہ تبارک و تعالی حضرت قبلہ قادری صاحب کی عمر دراز فرمائے ان کی کوششوں میں برکت فرمائے ان کی مسائح کو مشکور فرمائے اور ان کی قیادت میں اس کاروان ملت کو اپنے ملدل مقصود تک پونچنے کی توفیق عطا فرمائے وہ صرف دعوان ان این چیز دعوان 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 دعوان